ایوہ اللہ زینا آمنو کتب آلیکم الشیعانو کما کتب آلاللہزینا من قبریکم لحال لکن تبتکون عزیز ساتھیوں رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سائے حافظا ہونے والا ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ شخصیت کے ابتقاء کے لئے نہایت اہم مہینہ ہے ایک بڑے لیکھک نے اپنی کتاب میں شخصیت کے چار مہتکون نقاط کو جہاں اجادر کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ان چار مہتکون پوائنٹس میں سے اگر کوئی پوائنٹ پر توجہ نہ کی گئی تو انسان کی شخصیت جہاں وہ ادھوری رہ جاتی ہے پوری طرح سے ڈبلپ نہیں ہو پاتی ہے ان چار پہلووں میں پہلا پہلو جہاں وہ جسمانی ارتقاء ہے جسمانی ڈبلپمنٹ ہے یعنی فیڈیکل ڈبلپمنٹ ہے دوسرا منٹر ڈبلپمنٹ ہے تیسرا سوشل ڈبلپمنٹ ہے اور چوتھا سپریچول ڈبلپمنٹ ہے رمضان و مبارک کے اس موقع پر جبکہ ایام و معدودات کے ساتھ میں اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس تربیت کا اہم مقصد سپریچول ڈبلپمنٹ ہے لیکن انسان سپریچول ڈبلپمنٹ تک تک پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ پچھلے تینوں ڈبلپمنٹ کو یعنی فیڈیکل، مینٹل اور سوشل ڈبلپمنٹ کو انگیز نہ کر لے پہلا پوائنٹ جسمانی پہلو ہے، فیڈیکل ڈبلپمنٹ ہے اس ڈبلپمنٹ میں اللہ تعالی کی طرف سے ہم کو جو زندگی عطا ہوئی ہے تو پیدائش کے محرلے سے لے کر کہ انسان بچپن تک کی جو ڈیوریشن ہے اس نے انسان بینہ کسی ذمہ داری کے اپنے اندر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے لہذا اس کے اندر آرام تلوی اور آرام پسندی جیسے دائیات جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ان روزوں کے ذریعے روزوں کی قید کے ذریعے بندہ مومن کو ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہے روزہ نفس کشی نہیں ہے یا صحت کے لیے اس کے مزر اثرات جسم کے لیے اس سے کوئی مطلب ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو جیسا کہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں کہ عبادت کی بہت سی شکلیں موجود ہیں اور عبادت کی ان شکلوں میں ایک بڑی شکل بڑا کونسپ یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو تکلیف نہ دے اپنے جسم کو جب تک تکلیف نہیں دیتا ہے تب تک اس کی عبادت جہاں مکمل نہیں مانی جاتی ہے لیکن چونکہ اسلام سراپا خیر ہے لہذا اسلام نے اس کونسپ کی تردید کی ہے جی گزارتا رہے تو ان باتوں کے ذریعے جسمانی ڈیولپمنٹ جہاں وہ روزے کے ذریعے اللہ تعالی چاہتا ہے پہلو ذہنی ارتقاء کا ہے ذہنی ارتقاء کے لیے بھی اللہ تعالی نے اس رمضان المبارک کے ذریعے انسان کے لیے بافر مقدار میں سامان فراہم کیا ہے آپ دیکھیں کہ سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا ذہنی ارتقاء بہت تیزی سے ہوتا ہے اور جہاں تک سیکھنے سکھانے سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل عمل مانا جاتا ہے اور اس پڑھنے کے ریگارڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم سے بہتر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہتر شاید کوئی دوسری اور کتاب ہوگی جس کو انسان کے لیے پریفر کیا جائے یا سجس کیا جائے تو قرآن کریم میں انسان جب اپنی ہدایت کی عرضوںیں تلاش کرتا ہے ہدایت کی راہیں تلاش کرتا ہے اس کی تعلیمات پر جب انگیز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی تلاوت کو تراوی میں سماعت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں قرآن مجید کی جو اجتماعی صورتحال ہے قرآن مجید کی جو مکمل تعلیمات ہیں وہ اس کے اندر موجزن کر دیتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہم سب مادی حیثیت سے دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک امیر طبقے میں اور دوسرے غریب طبقے میں امیر طبقے میں رہنے والے لوگ عیش و عشرت کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں تو ان لوگوں کو غریب انسانوں کی جو تکالیف ہیں ان کی جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں جبکہ رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اسی چیز کو اسی دائیے کو اُبھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ غریبوں کی جو دھوک اور پیاس کی شدت ہے ان کی جو دوسرے مسائل ہیں اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی مدد ہو سکے خدمت خلق کا یہ پہلو جو ہے وہ لوگوں کے اندر حاوی ہو لاتا ہے اس رمضان المبارک میں کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے بھی ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرے اور آخری پہلو روحانی ارتقاء ہے یعنی سپریچول ڈیولپمنٹ اس پہلو کے نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا مقصود ان روزوں کے ذریعے صرف اور صرف انسان کے اندر سپریچول ڈیولپمنٹ ہی ہوتا ہے لیکن اس سپریچول ڈیولپمنٹ تک پہنچنے کے لیے جو مختلف نقات ہیں جو ابھی بتائے جا چکے ہیں ان تمام نقات سے ہو کر گزر کے جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو اس میں انسان کو اپنے نفس کو پوری طرح سے قابو کرنا اور اس کو بہیمانہ خواہشات سے پاک کر کے انسان کو سیدھی راستے پر اپنے نفس کو اچھی خواہشات کی طرف نیکیوں کی طرف اس کا میلان ہو جائے اس بات کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے یہ روزہ روزے کے ذریعے کہ کسی گھوڑے کو مارنا اگر ختم کرنا ہو تو ایک گولی یا تیر اس کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن بنا مارے یا اس کو بنا ختم کیے اس کو قابو کرنے کے لیے قابو کرنے میں بہت محنت درکار ہوتی ہے اسی لیے کہ رمضان المبارک کے ان روزوں کی تعداد کے ذریعے روزے کی ان تیس دن کی تعداد کے ذریعے راتوں میں عبادتوں کے ذریعے